انجیل کو پھیلانے کی ذمہ داری ہم پر ہے میں شکیل سلیم آج آپ کے سامنے امسال تیرہ باپ کی تلاوت کرنے کہوں اس سے پہلے کہ میں تلاوت کروں سلیمان بادشاہ امسال کی اس کتاب میں اس بات پر پرزور ہے کہ یہ سب پھندے ہیں بیراروی اور ظلم کی زنجیریں ہیں جو ان پھندوں سے بچتا ہے اسے عمر کی درازی دولت اور عزت ملتی ہے امسال کی کتاب سلیمان بادشاہ کی پر حکمت اور لازوال تجربوں سے بربور ہے یہ سوالات کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ خدا باپ کے لکھوائے ہوئے بھید ہیں آمین کرام مقدس میں یوں مرکوم ہے دانشمن بیٹا اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے لیکن تھٹھا باز سرزشت پر کان نہیں لگاتا آدمی اپنے کلام کے پھل سے اچھا کھائے گا لیکن دھگا بازوں کی جان کے لیے ستم ہے اپنے موہ کی نگے بانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے لیکن جو اپنے ہونٹ پسارتا ہے ہلاک ہوگا سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا لیکن مہنتی کی جان فربہ ہوگی صادق کو جھوٹ سے نفرت ہے لیکن شریر نفرت انگیز و رسوہ ہوتا ہے صداقت راس رو کی حفاظت کرتی ہے لیکن شرارت شریر کو گرا دیتی ہے کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے لیکن نادار ہے اور کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے پر بڑا مالدار ہے آدمی کی جان کا کفارہ اس کا مال ہے پر کنگال دھمکی کو نہیں سنتا صادقوں کا چراغ روشن رہے گا لیکن شریروں کا دیا بجھا دیا جائے گا تکبر سے صرف جھگڑا پیدا ہوتا ہے لیکن مشورت پسند کے ساتھ حکمت ہے جو دولت بتالت سے حاصل کی جائے کم ہو جائے گی لیکن محنت سے جمع کرنے والے کی دولت بڑھتی رہے گی امید کے بر آنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے جو کلام کی تحکیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے پر جو فرمان سے ڈرتا ہے عجر پائے گا دانشمند کی تعلیم حیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھڑائے گا چھڑانے کا باعث ہے فہم کی درسی مقبولیت بخشتی ہے لیکن دغا بازوں کی را کٹھن ہے ہر ایک ہوشیار آدمی دانائی سے کام کرتا ہے پر احمق اپنی ہماکت کو پھیلا دیتا ہے شریر کاسد بلا میں گرفتار ہوتا ہے پر دیانتدار ایلچی صحت بخش ہے تربیت کو رد کرنے والا کنگال اور رسوہ ہوگا پر وہ جو تنبی کا لحاظ رکھتا ہے عزت پائے گا جب مراد بر آتی ہے تبجیب بہت خوش ہوتا ہے پر بدی کو ترک کرنے سے احمق و نفرت ہے وہ جو داناؤں کے ساتھ چلتا ہے دانا ہوگا پر احمقوں کا ساتھی ہلا کیا جائے گا بدی گناہگاروں کا پیچھا کرتی ہے پر صادق کو نیک جزا ملے گی نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے مراز چھوڑتا ہے پر گنے گار کی دولت صادق کے لیے فراہم کی جاتی ہے کنگالوں کی کھیتی میں بہت خوراک ہوتی ہے پر ایسے لوگ بھی ہیں جو بے انصافی سے برپا ہو جاتے ہیں وہ اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کی نہ رکھتا ہے پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بروقت اس کو تمبی کرتا ہے صادق کھا کر سیر ہو جاتا ہے پر شریر کا پیٹ نہیں بھرتا پاک لام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں آپ کا شکریہ جہم سیکھیں آمین